موسیقی اپنے پریویس لیسنز میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ ڈیزائن کیا ہے گرافک ڈیزائن کسے کہتے ہیں اور گرافک ڈیزائن کی ہماری ڈیلی لائف میں امپورٹنس کیا ہے آئیے اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک گرافک ڈیزائنر کی ڈیزائن بھناتے ہوئے کیا ابجیکٹیوز ہونے چاہیے یعنی کہ اس کے کیا مقاصد ہونے چاہیے ٹرینیز آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو ڈیزائن سمجھاتے ہوئے چیئر کی اگزامپل دی تھی فرض کریں آپ لوگوں کو اپنے لیونگ روم یا اپنے آفیس کے لیے ایک چیئر خریدنی ہو اور آپ لوگ اس مقصد کے لیے کسی انٹیریر شاپ کے اوپر جائیں وہاں پہ آپ کی ریکوائیڈ چیئر کے بہت سارے دو یا تین ڈیزائن آپشنز موجود ہوں اب آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون سے ایسے ریزنز ہیں جن کی بنا پہ آپ اپنے لیے چیئر سیلیکٹ کریں گے جی ہاں بالکل صحیح پہلا ریزن تو یہ ہی ہوگا کہ آپ اپنی کمفرٹ دیکھیں گے آپ یہ چیز سوچیں گے کہ وہ کون سی چیئر ہے جس پہ آپ بہت ہی آرامدے طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں فرض کریں کہ آپ کے پاس جتنی بھی ڈیزائن آپشنز موجود ہیں اس انٹیریر شاپ کے اندر وہ تمام کی تمام بیٹھنے میں کمفرٹیبل ہیں اور ان کی پرائیس رینج بھی تقریباً ایک جیسی ہی ہے تو اب میں آپ سے دوبارہ ایک سوال کرتا ہوں اب مجھے بتائیں اب آپ کس ریزن کی بیس پہ اپنے لیے چیئر کو چوز کریں گے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح کیس کیا آپ وہ چیئر چوز کریں گے جو کہ دیکھنے میں آپ کو ان تمام آپشنز میں سب سے بہتر لگے گی یعنی کہ ایک گرافک ڈیزائنر کے لیے یا ایک ڈیزائنر کے لیے جو ڈیزائن اوبجیکٹیوز مد نظر رکھنا ضروری ہے اس میں پہلا ڈیزائن اوبجیکٹیوز تو دیفنیٹلی اس ڈیزائن کے پرپس کو فلفل کرنا ہے اور دوسرا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ ڈیزائن دیکھنے میں بہتر لگے ٹرینیز ڈیزائن کے اوبجیکٹیوز کو سمجھنے کے بعد ہمیں بڑے آسانی سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایک اچھا ڈیزائن کیا ہے اور ایک برا ڈیزائن کیا ہے جی ہاں ایک اچھا ڈیزائن وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے پرپس کو اچھے طریقے سے فلفل کرے اور دیکھنے میں بھی بھلا معلوم ہو اور ایک برا ڈیزائن وہ ہے جو نہ تو دیکھنے میں ہی اچھا ہو اور نہ ہی اپنے پرپس کو پراپرلی فلفل کرے بلکل اسی طرح سے گرافک ڈیزائن کے اندر بھی یہی چیز اپلائے ہوتی ہے ٹرینیز گرافک ڈیزائن کا مقصد آپ کو پتا ہے کیا ہے میسج کنوے کرنا تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو گرافک ڈیزائنر کا اوبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا میسج نہ صرف اچھے طریقے سے آسانی سے انڈسٹینڈبل ہو بلکہ وہ دیکھنے میں دیکھنے والے کو اپیل کرے اور اٹریکٹ کرے ٹرینیز آپ لوگوں نے سٹیف جوبز کے بارے میں سن رکھا ہوگا مشہور زمانہ کمپنی ایپل کا سی ای او سٹیف جوبز کہا یہ جاتا ہے کہ سٹیف جوبز وہ انسان ہے جس نے پچھلی چند دہائیوں میں دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اس کے سرپرستی میں اس کی کمپنی ایپل نے جو پرادکٹس بنائی ڈیزائن کی اور لانچ کی وہ ڈیفینیٹلی آج ہماری موڈرن لائف کے اوپر بہت ہی زیادہ گہرہ اثر رکھتی ہیں ٹرینیز سٹیف جوبز نے ایک بار ڈیزائن کو کچھ اس طرح سے ایکسپلین کیا ڈیزائن is not how it feels اور how it looks ڈیزائن is how it works جی ہاں سٹیف جوبز کی سینگ کے مطابق بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ڈیزائن کی شکل اور اس کی پرپس دونوں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گرافک ڈیزائنر کے طور پر کام کرتے ہوئے آپ کو کن دو ابجیکٹیوز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے